چینہ آسین ہمارکی بودھائیوں تک ان وقت ڈی جی آئی ایس پی آر نیوز کانفرنس کرے ہو جاتران جاتران تو پاک فوج خود احتسابی وارے عمل تے یقین رکھے تھی ڈی جی آئی ایس پی آر ودھیک چاہیو تو پاک فوج خود احتسابی وارے عمل تے یقین رکھے تھی فیض امید خلاف ٹاپ سٹی کیس میں درخواست ملی ہوئی پاک فوج نکہ جماعت ساں گدہ آئے آئی نائی کے جماعت جی خلاف آئے پاک فوج ایک قومی فوج آئے انہا جی کاب سیاسی اجینڈا نا ہے ہر اندر سال دہشتگردن آئے انہا جی سہولت خارن خلاف بٹری ہزار اکسو تریہتر آپریشنز کیا آپریشنز دوران نوے خارجن کے جہنم پہنچائیو لیٹنین جنرل احمد شریف جو ودھی چاہن ہوئے تو دہشتگردی جی ناسور ساں ناسور کے موڈ ڈینڈا دا روزانے جی بنیاد تے ہکسو تریہ خوادی کا آپریشنز کیا پیوند اپریشنز دوران ہکسو تریانوے آفیسرن آئے جوانن شہادت مانی آخری خارجی یعنی دہشتگرد جی خاتمے تائن جنگ جاری رہا دی کیہن پہ پاکستانی جو رت زائیہ نوی دو اسا کے خبر آئے تب علاوچستان میں احساس محرومی آئے پاکستان میں کوب نوگو ایریا نہ ہے پاکستان ہمیشہ پاڑے سری ملک افغانستان جو ساتھ دنو آہے ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف پریس کانفرنس کندے چیت پاک فوج خود احتسابی وارے عمل تے یقین رکھے تھی ایک بھی رو بھی ہے روان کے بدھائیں دالوں تا ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس کئی آہے جہندوران جو چوانو یوت پاک فوج خود احتسابی وارے عمل تے یقین رکھے تھی ڈی جی آئی ایس پی آر جو چوانو یوت فیض حمید خلاف ٹاپ سٹی کیس میں درخواست ملی ہوئی پاک فوج ہے نکیں جماعت سنگڈائے اینئی کیں جماعت جے خلاف آہے پاک فوج ہے کو قومی فوج آہے انہ جی کعب سیاسی ایجنڈانہ ہے حل اندر سال داشت گردہ نے انہ جے سولدکارن خلاف بٹری ہزار ایک سو ٹریہتر آپریشنز قیابیا آپریشنز دوران نوے خوارج ان کے جہنم پہنچائے ہو لیفٹینن جنرل ایم شریف چودری جو چاون ہوئیو تا داشت گردی جے ناسورسان موڈین چلائے روزانی جی بنیاد تے ایک سو ٹریہ خامدھی کا آپریشن قیابیا ونین آپریشنز دوران ایک سو ٹیانوے آفیسرن این جوانن شہادت مانی آخری خوارجی این داشت گردی جے خاتھ میں تائیں جنگ جاری دہن دی